بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے سبح للہ ما فی السماوات والأرض وہو العزیز الحکیم جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور اپنی ذات سے پوشیدہ ہے اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے هو الذي خلق السماوات والأرض فی ستت ایام ثم استوى على العرش یعلم ما یلج في الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فيها وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھائے دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا ٹھہرا جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے سب اس کو معلوم ہے اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے لَهُ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور سب امور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور وہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعْلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيرٌ تو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَمِي سَاقَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس کے پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ اور اگر تم کو باور ہو تو وہ تم سے اس کا اہد بھی لے چکا ہے وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح المطالب آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لائے بے شک اللہ تم پر نہائیت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے وما لکم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کے رستے میں خرش نہیں کرتے حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراست اللہ ہی کی ہے جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرش کیا اور لڑائی کی وہ اور جس نے یہ کام پیچھے کیے وہ برابر نہیں ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرش اموال اور کفار سے جہاد و قتال کیا اور اللہ نے سب سے سواب نیک کا وعدہ تو کیا ہے اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے واقف ہے من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله عجر کریم کون ہے جو اللہ کو نیت نیک اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس سے دبنا ادا کرے اور اس کے لئے عزت کا صلاح یعنی جنت ہے جس دن تم معامل مردوں اور معامل عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لئے باغ ہیں جن کے تلے نہریں بے رہی ہیں ان میں ہمیشہ رہو گے یہی بڑی کامیابی ہے یوم يقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قیل ارجعوا وراءکم فلتمسوا نورا اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر شفقت کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جو اس کی جانب اندرونی ہے اس میں تو رحمت ہے اور جو جانب بیرونی ہے اس طرف عذاب و عذیت ينادونهم ألم لکم معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمالی حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے لیکن تم نے خود اپنے تنی بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے اور اسلام میں شک کیا اور لا تائل عارضوں نے تم کو دھوکہ دیا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور اللہ کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارِ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ تو آج تم سے معافضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ وہ کافروں ہی سے قبول کیا جائے گا تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ وہی تمہارے لائق ہے اور وہ بری جگہ ہے أَلَمْ يَأْنِلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِ وَلَا يَكُونُوكَ الَّذِينَ آُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ کیا ابھی تک مومنوں کے لئے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو خدا برحق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھی پھر ان پر زمان طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها جان رکھو کہ اللہ ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی اور اللہ کو نیت نیک اور خلوص سے قرض دیتے ہیں ان کو دو چند ادا کیا جائے گا اور ان کے لئے عزت کا سلح ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللہِ وَرُسُلِهِ اُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجُرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمُ اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں ان کے لئے ان کے آمال کا سلح ہوگا اور ان کے ایمان کی روشنی اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل توزخ ہیں اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله وزینة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غیث اعجب الكفار نباته ثم يهیج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَلِضْوَانِ وَمَلْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس سے کھیتی اگتی اور کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے پھر وہ خوب زور پر آتی ہے پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے پھر چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے اور دنیا کی زندگی تو مطاع فریب ہے سابقوا الى مغفرة من ربکم وجنہ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا بالله ورسله بندو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سہ ہے جو ان لوگوں کیلئے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں لبکو یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے ماں اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم اللہ فی کتاب من قبل ان نبر اہا ان ذالک علی اللہ یسیر کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور یہ کام اللہ کو آسان ہے لکی لا تأسو على ما فاتکم ولا تفرحو بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور تاکہ جو مطلب تم سے فوت ہو گیا ہو اس کا غم نہ کھایا کرو اور جو تم کو اس نے دیا ہو اس پر اترائے نہ کرو اور اللہ کسی اترانے اور شیخی بھگارنے والے کو دوست نہیں رکھتا جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں اور جو شخص رو گردانی کرے تو اللہ بھی بے پرواہ ہے اور وہی سزاوار حمد و سنہ ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیه بأس شدید ومنافع للناس وليعلم اللہ من ينصره ورسله بالغیب ان اللہ قوی عزیز ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کی اور ترازو یعنی قوائد عدم تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں اور لوحہ پیدا کیا اس میں اسلحہ جنگ کے لحاظ سے خطرہ بھی شدید ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں اور اس لیے کہ جو لوگ بن دیکھے اللہ اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کو معلوم کرے بے شک اللہ قوی اور غالب ہے اور ہم نے نوہ اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا تو بعض تو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے خارج آزیتات ہیں ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعیس بن مریم وآتيناه الانجیل وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمْ اِلَّا بْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل انعیت کی اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کی دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی اور لذات سے کنارہ کشی کی تو انہوں نے خود ایک نئی بات نکال لی ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر انہوں نے اپنے خیال میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ ہی ایسا کر لیا تھا پھر جیسا اس کو نبھانا چاہیے تھا نبھا بھی نہ سکے پس جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا عجر دیا اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولی یؤتکم کفلین من رحمتی ویجعل لکم نورا تمشون به ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم مومنو اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا عجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لئے روشنی کر دے گا جس میں چلو گے اور تم کو بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے لئن لا يعلم اہل الكتاب اَن لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْئٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے